جب اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہوگا وَجَّهَتُ وَاجِهِجَةُ لِللَّهِ فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْسِ میں نے اپنا ہر طرف سے مو موڑ کر اللہ کی طرف اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَ وَمَمَعَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماض میری قربانی ہر چیز میری اللہ کے لیے ہے آج میری جنگی کس کے لیے ہے اپنے گھر کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اللہ نے تمہیں اسی میں مقتلع کر دیا گھوم رہے ہیں نا ہم تلیہیں باہر ہیں نہ بیٹا بھولتا ہے نہ بیٹی نہ گھر نہ دکان پوری زندگی اسی میں گزر گئی کچھ نہیں سیکھا کوئی تیاری نہیں آخرت کی کوئی تیاری نہیں آخرت کی ہم مسلمان ہیں صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ﷺ آپ کا حق نہیں جب نبی کا نام سنیں میری بات یاد رکھنا ہو جو نہیں پڑے گا درود نبی علیہ السلام ﷺ کی مجلس میں جب جبیرائیل آئے انہوں نے آپ ﷺ آمن کہا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے آمن کیوں کہا تھا اے محمد ﷺ جب آپ کا نام آئے اور جو درود نہ پڑے جو درود نہ پڑے چومے نہیں جو درود نہ پڑے اس پر لانت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین اب فیدے کی بات ہے جب بھی آپ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا آپ کو اللہ دس نہیں کینگے آپ کے دس گناہ ماف ہو جائیں گے دس درجے بلند ہوں گے نظر نہیں نہ آ رہی نوٹ نظر آتا ہے لال نور اس کے لئے ہم جھٹیں گے اور یہ کیا ہے اور چوتھی بات جو مام ترمید رحمت اللہ نے اس میں بتائی اس حدیث میں کہ دس بار اللہ اس پر رحمت لی کیا کرنا تم نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کچھ گیا کتنی برکات آئیں کتنی رحمتیں آئیں لیکن یہ نفع ہمیں نہیں اچھا ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جس سے اللہ مراد ہوتا ہے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں گے کسی کے پاس اس نے آپ کو تبیس دے دیا آپ کو دھاگا دے دیا کوئی ایسی چیز دے دی آپ کا گمان آ گیا کہ آپ مجھے کرنے کرانے کی کچھ ضرورت نہیں اب یہ میں نے بان دیا دھاگا آپ کتنے نوجوانہ کالا دھاگا بانتے ہیں لال بانتے ہیں کبھی پتا کیا ہے کہ یہ کس کی ہے سنت کبھی سنے ہیں آپ نے کبھی تحقیق کی ہے میں ایک مرتبہ سفر میں تھا پاکستان آ رہا تھا دبائی ائرپورٹ پر راشت تھا بہت کوئی میرا تھا ایک ٹرنل ان کا کوئی بنا رہے تھے تو لین لگی ساری نیشنلٹی ہیں مختلف گورے بھی تھے ایشین انڈین پاکستان ہی اس طرح میرے آگے ایک پیل کھڑا تھا میں سمجھا یہ میاں بیوی ہیں وہ انڈین تھے ہندو تھے دونوں نے نا وہ لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی ایک نے کالا اور لال دادا دونوں کٹھا باندھا ہوا تھا انہوں نے دونوں نے میں نے ایسی نا تھوڑا سا فری ہو کرنا کیونکہ جو یہ اپنے بارے میں بتا سکتا آپ نہیں بتا سکتا جو یہ اپنے مذہب کے بارے میں بتا سکتا میں جتنی مرجی تحقیق کروں کہ میرے دین کے اندر تاثب ہے میں تاثب کی نگاہ سے اس کے مذہب کو دیکھوں گا یہی ہے نا یہ فطر تنبات ہے میں نے درہ سا فری ہو کرنا ان سے پوچھا میں نے بولا آپ دونوں میاں بی بی ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نا ایک کمپنی میں ملانوں کٹھے ہیں تو ہم نا ورلڈ ٹور پہ کمپنی کی طرف سے میں نے بولا بیٹا میں نا ایک محطک ہوں رائٹر بھی ہوں تو اگر میں پرسنلی ایک سوال کروں ہم مجھے بتائیں گے کہتے ہیں آپ پوچھیں میں نے بولا یہ آپ نے جو یہ کالا دھگا پینا ہوئے ایک لال پینا ہوئے تو یہ کیوں پینا ہوئے وہ کہنے لگا دیکھیں جیسے رمضان آپ کا آتا ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں سال میں ایک پار آتا ہے تو اسی طرح سال میں ایک اس نے نام لیا کسی دیوی کا کسی بھت کا کہ سال میں چھے ماہ میں اس دیوی کی ہم عبادت کرتے ہیں چھے ماہ میں اس دیوی کی عبادت کرتے ہیں وہ اسی طرح جیسے آپ حرم میں بھی پڑھتے ہیں نماز میں مساجد میں بھی پڑھتے ہیں ترابی کی جمعات میں گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں چھوٹی سی کوئی مندرس میں بھی اسی طرح ہم بڑے مندروں میں بھی جاتے ہیں گھروں میں بھی ہم مورتی رکھ کے پوجا کرتے ہیں دو چار بندے بھی کرتے ہیں پھر اس دن ہم یہ وہ جو مورتی کے چرنوں میں یہ دھاگام رکھتے ہیں تو وہ ہم اٹھا کر ہمارا پندت جہا ہم آپس میں باندھ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ ہم نے عبادت کی ہوئی ہے چھے ماہ تک تو ہمیں بھی محسوس ہو یاد رہے کہ ہم نے دوبارہ بھی عبادت کرنی ہے چھے ماہ تو میں نے بولا یہ بیٹا کالا دھاگا کہتا ہے یہ تو کالی کہنا کالی دیوی ہماری رکشہ کرتی ہے وہ ہماری حفاظت کرتی ہے یہ اس کا عشربہ آپ بتائیں تمہاری نسل فلم ہے دیکھ کر وہ ہی بن گئی جس سے پوچھو یہ کیوں پہنا ہوا ہے بس ایسے ہی ہے نا ادھر پہنے ہوئے ادھر پہنے ہوئے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کڑا پکڑ آپ فرماتے ہیں یہ کیا یاد رہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد یہ جسل کے نا درد کی تکلیف ہے اس لئے میں نے پہنا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے بدعوہ دے رہے ہیں کہ تُو نے اس میں شفاہ سنی اتارو اس کو اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا اسلام افاقی مذہب ہے اوپر سے آیا اوپر سے یہ نہیں کہ کوئی شدادہ تھا تو بعد میں وہ اللہ بن گیا ہے نا ہندو میں یہی ہے نا مذہب کہ دو دو چار چار ہزار کی پیچھنے ہسری چلے جاؤ تو وہ شدادہ تھا اپنے علاقے کا بادشاہ تھا بعد میں وہ بن گیا ہے یہ رام مندر کیا ہے رام کون تھا وہ ایک دو سار ہزار سال پر اس کی ہسری پڑھ گئے دیکھیں وہ پہلے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا شدادہ تھا خوبصورت تھا بعد میں لوگوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا جیسے ہم نے بنائے ہوئے ہیں جنہی 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 فلان سرکار نے بڑی محنت کی ہوئی ہے بی بی محنت کی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوا تم اس کی پوجہ شروع کر دو نبی سے بڑھ کر کسی نے محنت کی ہے بلال رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے محنت کی ہے صحابہ سے بڑھ کر کسی نے محنت کی ہے قربانی کی ہے کیا نبی کی ہم پوجہ کریں پوجہ کے لائے کون ہے عبادت کے لائے کون ہے یہ جتنے معاملات ہیں تمہیں سب سے پہلے اللہ سے اٹھائے جائے گا شیطان ملہون کی سٹیٹیجی ہے جیسے آپ میرا پتہ تیرے شہر والنبو کے سلفی کی بڑی واقفیت ہے بڑے سے بڑے اس کے لوگ واقف ہیں وہ لوگ مجھ سے منفسیاتی دور پر ڈریں گے ہے نا پھر جو میرا کوئی سیانہ دشمن ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے میرے جن کے ساتھ تعلق ہے نا ان کے ساتھ تعلق خراب کروں پھر ہم اس سے بدلا جائیں گے ہے نا تو ہمارا دشمن کون ہے سب سے بڑا کس نے کہا آپ کو پتہ ہے شیطان کیا ہے جانتے ہیں جیسے ہی شیطان کا نام آئے تو کہتے ہیں وہ عبلیس کی طرف چلا جاتا ہے ناؤزماللہ وہ اللہ ہے کہ اکیلہ ہی عربوں دنیا کو وہ کر رہا ہے یہ تو میرے اللہ کی شان ہے وہ عکیلہ ہے مستویل آرچ ہے ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے ہر ذرہ کی اس کو خبر ہے عبلیس ملون سمندر پہ تختہ لگائے رہتا ہے یہ اس کی ضریعت ہے جو جنات شیعتین ہیں ان سے وہ یہ کام کرواتا ہے پہلے تو تارف دیکھیں گے شیطان کا تارف کیا ہے اپنے دشمن کے بارے میں جب تک تم یہ بھی سمجھو گے کہ اس کی سٹیٹیجی کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو پھر تم اس کا توڑ نہیں کر سکتے جب تک تم اس کی یہ دنیا کا اصول ہے تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے اس سے بچنا ہے وہ بتائیں گے تمہیں وہ جس کو اللہ نے قوت دی سبحانہ من سخرقا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک وہ دادہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو مسخر کیا ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داد پھر اس لانتی نے کیا کیا جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتی نہیں اس دنیا پر غالب رہی پھر اس کے بعد امت کو چار عصوں میں کیا شافی مالکی حملی حنفی پھر اس میں آپ جا کر دیکھیں سب میں مختلف فرقے ہر امام کے کئی کئی فرقے بڑے ہوئے ہیں تو جو امام الانبیاء وہ کدھر ہیں جس کے بارے میں رب نے کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو گے جس نے اس کی اطاعت کی وَمِنْ يُتِي وَسُولَىٰ فَقَدْ اطاعت جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط اس نے میں اللہ کی اطاعت یہ امام الانبیاء پھر اس نے اس سے امت کو دور کیا پھر سلسلے پھر مرشد پیر امام بن گئے تمہارے پاس دین رہا کہاں خط من دین نہ مجھے لباس میں نبی پسند ہے نہ مجھے وضع میں نہ قطع میں ویسے نبی کا میں آشق بڑا ہوا ہوں ویسے نبی کا جانسار ہوں صبح اٹھا سب سے پہلے نبی کی سنت کہتا بھی سنت رسول کٹ کے نالی میں بھی پھینکتی سب جانتے حکم ہے ٹکھنے ننگے کرنے کا مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے ٹکھنے عورتیں اپنے ٹکھنے کس نے فرمایا چھوٹی لات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس بذرگتو ہی قصہ مقتصر یہ ہے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَقْضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس سے منع کرے اس سے یہ اللہ کہہ رہا ہے اب جو اپنے گھروں میں جا کر دیکھنا اپنی بیبیوں کو ان کے ٹکھنے ننگے ہو گئے اور تمہاری ابھی بھی کھڑے ہو جو تمہاری سب کی شروانیں نیچے ہوں گی ایک آتھ کے علاوہ پینٹیں جوتوں کے اندر گسی ہوئی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ فکرہ کا لباس پہنیں گے فقیروں جیسا لباس پہنیں خرید کے قیمتی اتنی قیمتی پینٹ بھٹی ہوئی ہے شرٹ بھٹی ہوئی ہے ہے نا آج رواد چل رہا ہے نا ہمارے پاس آتے ہیں نا کیس کہ جی پہلے سب سے پہلے کپڑوں کو کٹ لگا تھا جب جننات اثر کرتے ہیں یا جادو ہونا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا لوگ کہ ہمارے کپڑوں کو خود خود کٹ لان گیا بد بخت ہو سارا کام تو تم خود کر کے دے رہے اس کو اس کو تو اب میند بھی کرنی پڑتی جننات کو ہاں تم گھر میں صلح بکرہ بھی پڑتے ہو ساتھ گانا بھی سنتے ہو ساتھ ڈرامے فلمیں بھی دیکھتے ہو جہاں ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے ایک نبی سنسن فرمایا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے جسم سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ہے وہ اس کی بدبو سے دور چلا جاتا ہے جب مین حیصل گھر میں جھوٹ بولا جائے محلے میں شہر میں ملک میں میڈیا میں تو وہاں رحمت ہوگی جھوٹے پر کیا ہے کون کرتا ہے لانت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس پر اللہ لانت کرتا ہے پھر گندے کیڑے بھی جو ہوتے ہیں گندگی کے وہ بھی اس پر لانت کرتا ہے آج ہم نے تو جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا دنیا میں تو جھوٹ جھوٹ ہے آج اللہ کی قسم دین میں جھوٹ بول کر اپنے فرقوں کو بڑا کیا جا رہا ہے جھوٹی حدیثیں جس کا کوئی وجود نہیں نہیں میسیج آ رہے ہیں جس نے پیغام دیا آت کل بہت چلتا ہے جس نے پتہ نہیں ربی اول کے مہنے کی خوش خبری تھی ہاں جی ایسے ہے نا اللہ کی قسم یہ حدیث ہے یہ کہا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی مجھ پر جھوٹ باندھا جو میں نے کہا نہیں کہا اور کسی نے کہا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے نہیں تو آج یہ داتشبار پڑھ لیں صبح تک آپ کی مراد پوری ہوگی کس نے کہا کون سی سنت ہے ایک ممولی سے سکول میں اگر میرا ذاتی بنایا ہوا نصاب جو منظور شدہ نہیں ہے یا گھر میں میں بیٹھ کر دس کروڑ پر لگا کر دس کا نوٹ بناوں تو میں جیل ساز کہلاؤں نہیں دس کروڑ لگا کر دس کا نوٹ بناوں تو میں جیل ساز کہلاؤں تو نبی کی بات جس کا دل ہے جو چاہے بنا کے ہے تمہارے آگے پر میں نے بڑے بڑے شکالر جو بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے شکالروں کو اللہ کی قسم سنا میں نے بعض ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا جن کا وجود نہیں ہوتا اور انہیں پتہ ہے کہ یہ سب بھیڑ بکری ہیں ان کو دنیا کا نالج ہے اس کو اسلام کا نالج نہیں میں جو کہوں گا یہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے میں دوزخی آیتیں پڑھوں گا تو پھر یہ کہیں گے سبحان اللہ میں گالی بھی دوں گا تب بھی لوگ کہیں گے سبحان اللہ ہے نا ایسا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے بھائی سیکھو سیکھو اللہ کا واسطہ ہے اسلم تسلم جو اسلام میں آگیا وہ سلامتی میں آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بتاؤ میں سلامتی میں ہوں اس وقت میری ولاد سلامتی میں ہے میرا گھر میرا ملک ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام میں آگیا کدھر ہے سلامتی کونسا مسلمان اس وقت سلامت ہے کونسا ملک سلامت ہے ایک شدادہ آیا ہوا ہے ایک شدادہ پوری بہت کفر پر میں صبح غور کر رہا تھا یا اللہ اللہ اکبر کبیرہ بھائی جان ایک بات بہت سلامتی ادھر سے آیا وفت آتا ہے وفت ایران سے کہ بھی تمہارے اس سے ملنا ہے اے نا ادھر سے روم سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے امیر سے ملنا ہے تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے تو خلیفہ صاحب کہاں ہے نہیں وہ سوئے ہوئے ہیں کہاں درخت کے نیچے پتر رکھ کے نا یا جی اصل میں نا جب درد لینے والا کوئی سربراہ ملے گا نا جو ہمارا درد کر رہے گا جو روٹی کھانے سے پہلے یہ سوچے گا پتہ نہیں آج کسی نے کھائی ہے کی نہیں وہ چاہے کھائے گا اللہ نے اس کو اتا کیا لیکن اللہ اس کی اس سوچ کے بدلے میں اللہ اس کی سوچ کے بدلے میں اس کے ملک پر احمد کر دیا میں نے ایک ایدر آباد دکھن کے بندے نے ایک واقعہ لکھا کہتا ہے نیا نیا سعودیہ پر اداد ہوا تھا تو میں نے تواف کیا اور حتیم میں میں نفر پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا تو پیچھے ایک بندہ رو رہا ہے اور ایک ہی تقرار کر رہا ہے یا اللہ روٹی دے دے وہ عربی تھا کہتا ہے اس کے لفظ کیا ہے یا اللہ میری قوم کو روٹی دے دے یا اللہ یا اللہ میری قوم بھکی مانگی دے یا اللہ میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں چوروں کے میں ہاتھ کاٹ دوں یا اللہ میری قوم کو روٹی دے 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 آج میں آپ کو ایک آئینہ دکھانے لگا ہوں دیرا دیکھنا ہوں بڑی زبردست شکل نظر آئے گی ہمیں اپنے ضمیر کی ہماری ہشیاریوں کی تو کہتا ہے میں نے موڑا